پلواوا پر ڈراما پگلا نہیں خود کو بدلو یہ مشورہ دیا جارہا تھا بھارتی حکومت کو بھارتی سرکار کو بھارتی عوام کو اور بھارتی میڈیا کو لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس جنگی جنون اور ہیجار ننگے اس کیفیت میں بھارتی سرکار حکومت مختلف تو یقین لائے گی اور آج بھی ایسا ہی ہوا ایک اپنے 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 جو 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 جس کی وہ تشریح کر رہے ہیں کہ بہت بڑا ائر سٹرائک جو وہ پاکستان پر کیا بھارتی فورسز نے اور جس میں سینکڑوں انہوں نے بقال ان کے سینکڑوں انہوں نے افراد مارے اور ظاہر ہے کہ یہ جو میڈیا اس وقت بھارتی دکھا رہا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے یہ پوری دنیا کے سامنے آئے کہ بھارت خود وہ اس کو فیز بھی نہیں کر پا رہے صحیح طریقے سے کوئی لوجکز بھی نہیں بتا پا رہے اسی تمام صورتی حال پہ آج ہم بات کریں گے ناوٹین آج میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف جناب صداقت علیہ باسی صاحب اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار برگیڈیر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے آپ دونوں ازرات کا بہت بہت شکریہ محمود شاہ صاحب یہ بھارتی جنگی جنون زائرہ کے الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ بڑا پریشر تھا مدی سرکار کے اوپر داخلی بھی اور زائرہ کے بات کی جاری تھی کہ کچھ نہ کچھ وہ مزید کیونکہ جس طریقے کا حزیمت کا سامنا انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے ہر محاصر پر آج کی کاروائی جس کو وہ بہت بڑا ایک آپریشن سمجھنا ہے ایک سرجکل سٹرائک سمجھنا ہے یا ایک ایریل سٹرائک سمجھنا ہے یہ حقیقتا تھا کیا آج جو کچھ بھی ہوا آپ کی نظر میں یہ کیا تھا دراصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انڈین کی طرف سے جو جہاز انہوں نے بیجے تھے مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ پاکستانی پائلٹ سے پاکستان ائر فورس سے بہت زیادہ خائف ہے کیونکہ ٹارگٹ کے اوپر پہنچ کے بھی وہاں پر اپنا اسلحہ جتنا ہے وہ پینک کر بھاگ جانا میرے خیال میں پورے دنیا کو واضح کر دیا جو ان کی حقیقت ہے اور میرے خیال میں اسی طریقے سے خالی جگہ کے اوپر اپنا اسلحہ پینک کر بھاگ نکلے جس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کی جگہ ہنسائی ہوگی لیکن اس کا کافی فائدہ پاکستان کو ہوا پاکستان کو ایک رائٹ مل گیا ہے کہ وہ سٹرائک بیک کریں انڈین کے اوپر اور میرے خیال میں وہ سٹرائک بیک اپنے ٹائم اور اپنے چوزنگ کے اوپر وہ کریں اور میرے خیال میں اتنی دیر میں یہی چیز وہ آقوائی متحدہ میں لے جائے اور وہاں پر اپنے پورا جو سفارتی مہارت ہے اس سے اور کم سے کم جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈین فوج جو ہے وہ کشمیر سے نکل جائے یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے اور یہ پہلے سے ان کے سیکریٹی کانسل کی ریزولیشن کے طور کے اوپر موجود ہے اور میرے خیال میں اس کو ایکزیکیوٹ کا ٹائم رہ گیا اور ساتھ ہی اس دمکی کے ساتھ کہ ہم جو ہے اس کا بدلہ لیں گے کیونکہ ابھی دیکھتے ہیں کہ جو سپر پارز ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جو آقوائی متحدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں بھارت جو ہے ایک ٹیکٹس جو وہ قدیم عرصے سے کرتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں موہ میں چھری اور بغل میں چھری اور موہ میں رام رام دنیا کو مطلب ہے ایک طرف وہ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر کرسٹینز کے اوپر کشمیریوں کے اوپر کتنا ظلم ڈا رہا ہے لیکن دنیا کو اپنے آپ کو ایک مظلوم کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے ابھی جو ان کی جنونی ہندو جو ہندو جنونی لیڈرشپ ہے وہ آئی ہے پاور میں اور اس کے لئے وہ وہی ٹیکٹس یعنی مسلمانوں کے اوپر ظلم جو مائنارٹیز ہیں ان کے اوپر ظلم جو کشمیر میں ان کے ظلم ہے وہ کر کے بھی دوبارہ دنیا کو جو فیض دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے مظلوم ہیں ابھی یہ ان کا جو ایگریشن ہے جو انہوں نے رات کو کیا ہے وہ پورا خود ان کا میڈیا بھی بتا رہا ہے اور یہی چیز لے کے ایک قائم متحدہ میں جانا چاہیے اور میرے خیال میں اس بار اس سے کم پہ راضی نہیں ہونا چاہیے اور انڈیا کو کنٹینیوزٹی انڈر تھریٹ رکھنا چاہیے ان کی جو بہادری ہے وہ سامنے نظر آ گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ صداقہ علی عباسی صاحب بھی موجود ہیں صداقہ صاحب یہ جو ایگریشن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تین سو انہوں نے یہاں پہ افراد ان کو ہلاک کیا ہے حقیقت آپ کے سامنے ہیں پورا آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سامنے آ گئی ایک ایک چیز ہم نے دکھا دی ہاں یہ ضرور ہے کہ دو تین درختوں کو جو ہے وہ ہمارے نقصان پہنچائے یہ بتائیے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کر چلا جائے گا کل جو ہے آپ کے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی ہوگا کس طریقے سے دیکھ رہی ہے حکومت اس بزدلارہ کاروائی کو عمران بہت شکریہ عمران اس طرح ہے کہ انڈیا نے داخلی خود مختاری اور ہماری سالمیت پہ جو حملہ کیا ہے اور پاکستان کی پورا یقین دلانے کے باوجود اور آفر کرنے کے باوجود اس کا جواب بنتا ہے اور جواب تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو فوجی جواب ہے اور اس کے عبارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا وقت اور اس کا طریقہ اور اس کی جگہ ہم لوگ خود تائین کریں گے اور جواب دیں گے ایک اس کا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جواب ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہم نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے سامنے انڈیا کو ایکسپوز کرنا ہے اور تیسرا ایک سائکلوجیکل وارفیر ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہم اپنی ڈپلومیٹکلی سے اور اپنے اس جو امیج ہے دنیا میں اس کو ٹھیک کرنا ہے تو تینوں جگہوں پہ انشاءاللہ جواب ہوگا باقی انڈیا نے یہ حملہ کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے پہلے تو دنیا میں ایکسپوز کیا ہے کہ انڈیا ایک اگریسر ہے اور وہ مودی اپنے الیکشن کی وجہ سے پورے خطے کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک جھوٹ بول کے کہ ساڑھے تین سو یا کبھی ڈائی سو انہوں نے یہاں بندوں کو وہ مارے گئے ہیں تو وہ اگر ڈائی سو یا تین سو بندہ جہاں مارا جاتا ہے وہاں پہ کوئی اثرات ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی لاشیں ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی زخمی ہوتے ہیں یا کوئی ڈیبری ہوتی ہے کوئی اس طرح کے چیز ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے ملک کے اندر بھی اور پیرلو قوامی طور پر بھی ایکسپوز کیا اور تیسری بات یہ نہیں لیکن لیکن صدقے جائیں آفرین جائیں آفرین جائیں میڈیا کے وہ صبح سے جو انہوں نے چینٹر لگائی بھی ہے اس چیز کی وہ اس سے رک نہیں رہے ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے کچھ بتانے کو نہیں ہے دیکھیں آج تو سوشل میڈیا کا ٹیکنالوجی کا دور ہے آئیٹی کا دور ہے اگر کوئی ایسی ان کے پاس کوئی ایسا اٹیک انہوں نے کیا ہے کچھ ٹارگٹ کیا ہے تو وہ کوئی ویڈیو کوئی آوڈیو کوئی پکچر دکھا دیں کوئی اس وقت آپ کے پاس بہت سارا آپ کا مطلب آپ کے کوئی سیٹلائٹ کی کوئی تصویر دکھا دیں تو یہ اپنے ان کو شرمندگی ہو رہی ہے ایک فیک ان کی تو پہلے بھی ایک ایسا ہرڈیکل سٹائک انہوں نے فیک کی تھی موں کی کھانا پڑی اور ابھی بھی جو وہ کر رہے ہیں جیسے اتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ان کو یہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی یہ ان کو حزیمت اٹھانا پڑے گی اور یہ ان کی ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا وہ دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے اور اگلے دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا تو ایک ان کی جو جو ائر فورس کی طاقت ہے اس کا بھی ایک مزاق بن ہے کہ تین منٹ سے زیادہ وہ پاکستان کے اندر ٹھہر نہیں سکے کسی نشانے کو وہ کوئی چیز کو ٹارگٹ کو نشانہ نہیں بنا سکے اور پاکستانی ائر فورس نے ان کو مار بگایا اور جیسے ہماری فوج نے بتایا کہ وہ اپنا جو فیول ٹینک ہے وہ بھی پھینکے باگ کے چلے گئے ہاں ان میں زخمی ضرور کیا ہے وہ ہمارے کچھ درخز زخمی ہوئے ان کا ہمیں افسوس ہے لیکن ان کا انشاءاللہ بدلہ لینے ہماری فورسز جائیں گی اچھا محمود شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ظاہر ہے کہ کوئی سٹرائک نہیں ہوا کوئی حملہ نہیں ہوا ادروائز پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے پوری دنیا میں پاکستان کے پاس ایک ریکارڈ ہے کہ ہمارے ایم ایم عالم صاحب جائیں انہوں نے تیس سیکنڈ کے اندر پانچ بھارتی جنگی جہاز جائیں وہ مار گرائے تھے یہ کمپارشن جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جنگی حالت تھی آج جنگ حالت نہیں ہے اور جو آئی اس پی آر کا بھی یہ کہنا ہے اس میں کہ یہ کوئی جنگی حالت نہیں ہے جس میں آپ کے جو جہاز ہیں وہ اہمہ وقت آپ کے ائر ڈیفنس کے اندر موجود ہو اس کو جس طریقے سے انٹرپیٹیشن کی جا رہی ہے انڈیا میں وہ کتنا بھنڈا مزاد سمجھا جا رہا ہے اسے کہ وہ آئے اور ہم کچھ نہیں کر سکے اگر تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں یہاں پہ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ جو ائر فورس ہے ہماری وہ ان سے بہتر ہے اور میرے خیال میں ان سے زیادہ افیشنٹ ہے یہ جو سسٹمز ہے اس کو سمجھنے کے لئے اچھا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارے میڈیا کافی ایکٹیو ہے اور آج کل لوگ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ائر فورس میں نہ ہو تو شاید آپ اس کو نہ سمجھے لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ بارڈر کوئی کراس کرتے ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ تو اس طرف بھی فلائنگ ہو رہی ہوتی ہے اس طرف سے بھی تو جب تک وہ کراس نہیں کرتے اس کو وائلیشن نہیں کہتے ہیں اور میرے خیال میں اس کے بعد پھر کچھ فاصلہ ہوتا ہے کیونکہ جو ہی آپ وائلیشن کرتے ہیں ائرکافٹ جو ہے وہ سکرمبل ہوتے ہیں اور وہ وہاں تک پہنچتے ہیں تو اس میں کچھ پانچ چھ منٹ کا ٹائم یا چھ سات منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے اس چھ سات منٹ میں آپ کچھ فاصلہ کور کر لیتے ہیں اور وہ ابھی کے حساب سے تقریباً سکسٹی فور کلومیٹر بنتا ہے کہ آپ بغیر کسی اس کے آپ آ سکتے ہیں لیکن اگر کسی کوئی سٹرائک کے لیے آتا ہے جیسے ان کا انٹینشن تھا تو ٹارگیٹ پہ پونچنے کے بعد آپ نے اوپر جانا ہوتا ہے اور پھر جو ہے بومبنگ رن میں آنا ہوتا ہے اور پھر جو ہے ایک پوائنٹ کے اوپر آپ اپنا ویپن فائر کرتے ہیں ٹارگیٹ کے اوپر تو اسی طرح کئی بومبنگ رن ہوتے ہیں تو یہ ٹائم لیتا ہے اور اس کے دوران آپ اس کو تو وہ سارا کچھ چوڑ کے باغ گئے ہیں جب آپ ٹرن لیتے ہیں سر جب آپ ٹرن لیتے ہیں تو پندرہ بیس کلومیٹر تو وہ ٹرن میں بھی ہو جاتا ہوگا اس کا وہ اگر ڈسٹنس کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ تو ٹرننگ کے وقت بھی ہو جاتا ہوگا بلکل ایک طریقے سے ہم نے اسے اپنا حق اسٹیبلش کر لیا کہ ہم ابھی سٹرائک کر سکتے ہیں اس کے جواب ایک راس دی بارڈر اور وہ کس ٹائم پر ہوں گا پاکستان کا ظاہر ہے اس میں ہماری افواج کا مسلح افواج کا واضح طور پہ آج ان کو کیا دیا گیا ہے بدلہ جو ہے وہ ضرور لیا جائے گا ریٹالیشن جو ہے وہ پاکستان ضرور کرے گا اور اس کا وقت اور جگہ کا تعین بھی اب ہم کریں گے ہماری فورسز کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ کیا مہمود شاہ صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب ہماری شاہ صاحب فرمائیے گا کل نیشنل کمانڈ ایتھارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کچھ یہ نیشنل کمانڈ ایتھارٹی جو ہے وہ کیا ادارہ ہے اور کس چیز کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے ان کے اس ادارے کے اگراز و مقاسد کیا ہے اس کے بارے میں ترسل جانا چاہیں گے آپ سے جی بلکل یہ جو نیشنل کمانڈ ایتھارٹی ہے مینلی جو ہمارے نیوکلر ایسٹس ہیں ان کے استعمال یا نا استعمال اور دوسرے جو ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے میں خیال میں یہ جو اجلاس ہے یہ بہت اہم ہے اور میرے خیال میں اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ کنفیڈنشل ہوں گی اور میں خیال میں میڈیا میں نہیں آسکیں گی لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے اس کا اجلاس ہونا بزاعت خود ایک بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جو ابھی سپیکٹرم آف 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 تریکٹ ہے دونوں ملک کے درمیان میں ڈیفینٹلی ہائر لیول کے اوپر یہی جو پرٹیکلل تریکٹ ہے پاکستان اس کو بھی ایسس کرے گا اور میرے خیال میں اس کے استعمال کی بھی اگر نوبت آتی ہے تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ کیسے نہیں آگے گا بے شک وہ میڈیا پر نہ ہیں اس کی تفصیلات لیکن یقینا یہ بیسٹ نیشنل انٹرسٹ میں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے جب بات کی جاتی تھی تھے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس وغیرہ ہوا کرتے تھے تو ہم نے جانا کہ نیشنل کمانڈ آثورٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل اپنی نویت کا اہم ترین اجلاس ہوگا کیا کہیں گے صداقتلی عباسی صاحب دیکھیں عبران یہ انتہائی ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور انتہائی کشیرہ صورتحال ہے اور انڈیا کو پاکستان نے جیسے ایک بڑا ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ان کے ہاں جو ان کے اندر ایک دیشت گھردی کا حملہ ہوا جو ان کی ٹوٹلی اندرونی ایک معاملہ تھا اور ان کے کشمیریوں نے ان سے تنگ آکے ان کے خلاف ایک جدوجہد شروع کیا اس پہ تھا تو پاکستان نے ایک ذمہ دار دیاست ہونے کے ناتے ان کو آفر دی کہ آپ ہمیں کوئی بھی ایکشنبل ایویڈنس دے تو ہم اس پہ ایکٹ اپون کریں گے اور کاروائی کریں گے اس کے باوجود انڈیا نے یہ کام کیا ہے لہٰذا اب پاکستان جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو جواب دینا ہے اور جواب در جواب میں اگر سیچویشن کہیں آگے کہیں جاتی ہے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اگر ہمارے ہاں نیوکلیر اتھیار ہیں ان کا کیا اور کس سٹیج پہ اور کس جگہ پہ اس کا کیا ہے تو یہ اب ساری باتیں بہت انتہائی سیکرٹ باتیں ہیں یا انتہائی اہمیت کی باتیں ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکری ریسپونس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اسکری ریسپونس ہے وہ بہت بہت تیزی سے آیا بلکل برملا بروقت آیا لیکن جو پولٹیکل ریسپونس ہے تھوڑا درہ اس کے بارے میں بھی کیونکہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس کے حوالے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کل وہ کال کیا جا رہا ہے آپ کی علی محمد صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج ہو سکتا ہے کر لیں لیکن اب اس کو پرسوں کال کیا جا رہا ہے تو یہ پولٹیکلی اتنا ڈیلیو یہ ایک تاثر تھوڑا سا اس میں آ رہا ہے کہ تاقیب دکھائی جا رہی ہے کیوں دیکھیں یہ یہ جو ریسپونس ہے یہ بہت جلدی بھی چاہیے بہت ضروری بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل کنسنسس بھی نظر آنا چاہیے اور جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم یک آواز ہو کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سات لاکھ فوج نہیں ہے سر سر کوئی آواز پاکستان میں کسی پولٹیکل لیڈر کی آج اس کے خلاف نہیں آئی چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں تمام یک زبان ہیں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑیں اور پاکستان کے بیس نیشنل انٹریس میں سب ایک ساتھ کھڑیں تو پھر آپ جو کنسنسس کی بات کریں تو کنسنسس تو آلڑی ہے اس ملک میں نہیں کنسنسس ہے لیکن کل کے دن میں کیونکہ نیشنل کمانڈ آثورٹی کا بھی جلاس ہے اور اور بھی سیکیورٹی اداروں کے ایک جو ایمیجیٹ ریاکشن کا ایک پلان ہے اس کے بعد یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ کا جیسے آج اسیمبلی میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بڑا کنسنسس تھا اور اس کنسنسس کو ہم ایک انٹرنیشنلی ایک جواب طور پہ کہ پاکستانی قوم یونیٹیڈ ہے وہ دینا چاہتے ہیں اس کی موڈیلٹیز میں کل کی جو پرائٹی ہے وہ نیشنل کمانڈ آثورٹی کا اجلاس ہے یہ کوشش تھی کہ کل ہی ہو جائے پہلے خبر تھی کہ کل تین بجے ہو رہا ہے لیکن بعد میں اس کا اعلان کیا کہ یہ لیٹ ایک دن لیٹ ہی جائے لیکن بہرحال جو بورڈر صورتحال ہے وہ ہماری قیادت نے پہلی جو ہماری آم فورسز ہیں ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنا ریسپانڈ کریں اور اپنا ریسپانس تیار کریں اور جو جو صورتحال بنتی ہے باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ پاکستان نے اپنی بڑی قربانی دیا اپنی معیشت کی پاکستان نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان نے بڑا کام کی اب ہے اب بازی صاحب لارجر کونٹیکس کیا ایسا ممکن ہے کہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب کو اور اگر ممکن ہو تو پرول پر رہا کیا جائے اور نواز شریف صاحب کو بھی اگر بلایا جائے اس کی لیگل امپلیکیشنز الگ ہیں اس سے قطع نظر اگر میں ایک بات کروں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کو بلا کے اور پھر وہ بریف کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ والی ذمہ داری جائے وہ حکومت کی طرف زیادہ ہوتی ہے اگر پرائم نیسٹر جائے یہ جیسٹر دکھائیں دیکھیں وہ تو کوئی آل پارٹی کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ پارلمنٹ کے جو ممبرز ہیں جو قومی اسیمبلی کی ہے یا سینٹ کے ممبران ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں ان کی نمائندگی ہے اور جو بھی پولٹیکل قیادت ہے ہمارے آپس میں جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ایک جگہ پہ قوم کی اس بڑے ایشو پہ سارے کٹھے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شاید اس کے لیے اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ان کی نمائندگی ہے اور وہ نمائندگی میرے خیال ہے ابھی موقع کے لیے کافی ہے اور اگر کوئی ایسے خدا نہ خواستہ یہ معاملہ گمبیر ہوتا ہے اور آگے پرولانگ ہوتا ہے اس میں یہ پھر آل پارٹی کانفرنس وہ جو جماعتیں ہیں جو پارلمنٹ سے باہر ہیں یا وہ جو لیڈرشپ ہے جو پارلمنٹ میں نہیں ہے ان کو بھی انگیج کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پرامنسٹر صاحب جو ہیں وہ کل کے جو سیشن ہوگا پرسوں کا اس میں جوائنٹ سیشن میں موجود ہوں گے وزیراعظم صاحب جائیں گے کیونکہ ہم نے غالباً بجٹ میں ہی دیکھا اس کے بعد نہیں دیکھا جی جی وہ پورا ایران پلان ہے جی کہ وہ ویسے آج بھی کہانے کی خبر تھی لیکن اب جو جوائنٹ سیشن ہوگا اس میں وہ آئیں گے اور وہ اپنا ایک پالیسی بیان بھی دیں گے اور شاید وہ آج جو پاکستان کی طرف سے جواب نہیں آیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے پورے پارلمنٹ کو اعتماد میں لے کے جوائنٹ سیشن میں اعتماد میں لے کے پھر جواب دیا جائے تاکہ وہ جواب عمران خان یا حکومت کی طرف سے نہ ہو بلکہ پوری قوم کے بائیس کروڑ لوگوں کی طرف سے ہو ٹھیک ہے مموشہ صاحب اس وقت آپ یہ جو حامنی اس وقت دیکھی جاری ہے پولٹیکل اور ہماری عسکری قیادت کے درمیان اور اس اہم ترین ایشو پہ بلکل سنکھ ہے ہر طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین جو ہے وہ حامنی دیکھی جاری ہے جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اوپر پولٹیکل کنسنسز ہے بگر ساتھ ہی جو ہے ایک ملک میں ایک اور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پولٹیکل لیڈرز جو ہے جن کے اوپر الزامات ہیں کرپشن کے مجھے امید ہے کہ موجودہ موقع کو وہ استعمال نہیں کریں گے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لئے کیونکہ میرے خیال میں یہ پولاریزیشن ابھی ایک طرف بڑھ رہی ہے ملک کے انٹرس میں ہے یہ پولاریزیشن کہ وہ لیڈرز جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ لیڈرز جو کہتے ہیں کہ کرپشن بالکل نہیں ہونے دیں گے میں رکھے ابھی کلیرلی ان کے اندر جو ہے وہ لائن وہ ڈیوائلنگ لائن جو ہے وہ بن گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لئے ضروری ہے اور موجودہ صورتحال میں ویسے جو وہ لوگ بھی ہے جو الجام جن کے اوپر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میرے خیال میں ملک کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے اور وہ جو ہے بیان دے کے یا ان کی پارٹی جو موجود ہے اسی ایملی کے اندر وہ لیڈرز میرے خیال میں اس کے اوپر حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس چیز کے اوپر کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور اس وقت باہر کی دنیا کو خاص کر انڈیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم پولیٹیکلی ایک ہیں ایک ہی جہاں تک کشمیر کا مسئلہ آ جائے یہاں پاکستان کے خلاف انڈیا کی جو کاروائی ہے اس کی مضمت اور اس میں حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا میں خیال میں یہ بلا کسی شرط کے ہوگا ٹھیک ہے جی میں مشاہ صاحب مشاہ صاحب صداقت علیہ بازی صاحب آپ دونوں حضرات اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ناکہ بات کی جاری ہے اس وقت بھارتی جاریت اور جاریت کے بعد جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے پاکستان نے وقت اور موقع اور جگہ کا انتخاب کرنا ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکل بیک ناظرین آج کے سیشن میں صداقت علیہ بازی رہنمہ پاکستان تحریک انصاف اور محمود شاہ صاحب دفاعی تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب بات کر لیں کچھ اگنیزیشن آف دی اسلامی کوپریشن او آئی سی کے جراس کی جس میں سشمہ سوراج جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا ہمارے فورنڈ میسٹر کہہ چکے ہیں کہ جہاں سشمہ سوراج ہوں گی وہ اس پلیٹ فارم میں نہیں جائیں گے کیا سمجھتے ہیں سرہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگنیزیشن آف اسلامی کانٹریز جو ہے او آئی سی یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ پریکٹیکلی کبھی بھی مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کر سکی ہے لیکن اس کے بہوجود جو ہے اس نے ایسے نیگیٹیو کام کوئی نہیں کیا اصل میں جو ابھی یہ جو انڈیا کی ہندو جنونی قسم کی لیڈرشپ ہے انہیں مسلمانوں کو انڈیا میں اور کشمیریوں کو اور پاکستان کو خاص کر جو ہے انہیں ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور ان کی جنونیت جو ہے وہ کہیں نہیں رکتی مطلب ہے کہ لیکن جو مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں اس کے بہوجود یہ ارگنیزیشن آف اسلاپنگ کٹریز اتنی اندھی قسم کی تنظیم ہے کہ اس وقت یعنی انڈیا کا یہ جو ہے او آئی سی کے ممبرشپ یا ابزورور کا سٹیٹس کے لیے وہ نے بہت پہلے اپلائی کیا تھا اور اپنے کیس پیش کرتے رہے ہیں لیکن تو ابھی اس موقع کے اوپر انہوں نے کیا قبول کی کیوں قبول کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارن میسٹر ہمارا ملک جو ہے وزارت خارجہ اس کے ریووکمنٹ کے لیے کہ یہ جو انویٹیشن ہے اس کو کیا ہے اور اگر وہ ریووک نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس تنظیم سے نکل آنا چاہئے ہیں لیکن سر ہم نے تھوڑا سا لیٹ ریسپونس نہیں کیا تو اس میں ہم پہلے یہ لے لیتے ہیں ہم تو شاید اس کو ایک ایک اپرچنیٹی سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں ملاقات ہو جائے گی تو صورتیال کو تھوڑا سام جو ہے وہ کول کر لیں گے صورتیال کو بہتر کر لیں گے یا اب اب جو ہمارا اسٹیٹمنٹ آیا یہ قدر تاخیر سے نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں وہاں پر یہ نہیں کہ ہم وہاں ہونے چاہئے اور ان کی بات سننی چاہئے ہمیں ان کی بات بلکل نہیں سننی چاہئے یہ دراصل ہم جو ہے انڈیا کی طرف حالانکہ انڈین جو یہ قیادت ہے ایک طریقے سے یہ بہت گندی قیادت ہے اور ان کا جو بیانک چہرہ ہے اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں خود اپنا نفرت ان کے لیے دکھانا ہوگا ٹھیک ہے اچھا ہمیں نفرت صداقہ دلیو پاسی صاحب ہمیں نفرت دکھانی ہوگی یہ کہنا ہے محمود شاہ صاحب کا اوزارے کے سشمہ سوراج جو کہ او آئی سی اوگنازیشن آف دی اسلامی کوپریشن کی تنظیم وہاں پہ شرکت کرنے جا رہی ہیں آپ کے اور ہمارے جو فورمینیسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ شرکت کریں گی تو ہم شرکت نہیں کریں گے یہ لیٹ رسپونس ہے ہمارا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے جو پہ جو ظلم ہے ان کے جو زخم ہے ان پہ نمک وہاں پہ چھڑکا جائے گا کیا کہیں گے اباسی صاحب دیکھیں جی یہ او آئی سی تو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بنی تھی اور مسلمان ملکوں کے تحفظ کے لیے بنی تھی اور وہ چاہے اسرائیل ہو یا انڈیا ہو وہ مسلمانوں پہ ان کا بیمانہ تشدد ہے وہ مسلمانوں پہ ظلموں سے تم ان کے چھپے ہوئے نہیں اور ایک عادی صدی ہو گئی ہے انڈیا کے ظلم کی کشمیر میں وہاں پہ وہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز ہیں وہاں دنیا میں سب سے بڑا ملٹرائز ایڈیا ہے جہاں پر پرسن فوجیوں کے درد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے ایسے ملک کی وزیر خارجہ کو بھولانا میں باست نہیں ہے اور پاکستان دن سے جو ممبر ہے اور وہ پوائنئر ممبر ہے اس سے پوچھے بغیر بلکل اس کا اتجاج ہونا چاہیے اور بلکل وزیر خارجہ صاحب نے ٹھیک کا ہے کہ وہ ایسی اس کانفرنس کے اس سیکشن کا بائیکارٹ کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کانفرنس میں جا کے انڈیا کو مزید ایکسپوز بھی کرنا ہے کہ جو انڈیا کا کردار رہا ہے پورا خطہ جو ہے اس کو مودی نے اپنے الیکشن کی وجہ سے اپنے ہارتے وے الیکشن کی وجہ سے پورے خطے کے آمن کو دعو پہ لگا دیا لہذا پاکستان کو جو ایک جنگ لڑنی ہے جو ڈپلومیسی کی جنگ ہے اس کو ضرور اس کے لیے پلیکٹرام آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں صفارتی کوششوں کی بات کر رہے ہیں یہ پلوامہ حملے کے بعد جب انتہائی ٹین سورتحال تھی تب ڈکٹر رمیش کمار جو ہے وہ ایک بھارت یاترہ انہوں نے کی اور وہاں پہ ان کی مودی سے بھی ملاقات تھی ان کے سشبہ سوراج سے بھی ملاقات ہوئی اور ظاہرہ کے جو بات کی جاری تھی کہ اگر بھارت یہ قدم بڑھائے گا تو ہم دو قدم بڑھائیں گے اور پھر بات یہ رہی تھی کہ شاید ٹریکٹ ٹو ڈپلومیسی جو ہے وہ ہو رہی ہے صفارتی ڈپلومیسی جو ہے وہ صورتحال کو نوملائز کرنے کے نہیں اور پھر کچھ سگنل بھی وہاں سے یہ آئے تھے کم از کم رمیش کمار صاحب کی طرف سے یہ سگنل جو ہے وہ آئے تھے لیکن آج اچانک یہ ساری چیزیں ہوئیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوشش پاکستان نے کی رمیش صاحب کی صورت میں جی رمیش صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی اس ٹاپک پہ کہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے سشبہ سوراج صاحب سے ملاقات کی بلکہ مودی صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی اور ان کے بقول انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم یہ اس معاملات کو جو ٹینشن ہے اس کو کم کریں گے اور اسکلیٹ نہیں ہونے دیں گے لیکن آپ کو انڈیا کا پتہ ہے کہ انڈیا تو پاکستان کو شروع دن سے انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا اور خاص کر جو پاکستان کی موجودہ یہ ریسنٹ ٹائم میں پاکستان نے ایک انویسمنٹ کے لیے اپنے آپ کو کھولا سی پیک کو کھولا سعودی عرب کو انوالف کیا آئل رفانی میں لوگوں کو دعوت دی رشیہ کی انویسمنٹ آئی تو یہ انڈیا کو کبھی بھی یہ برداشت نہیں ہوا لہٰذا انہوں نے یہ پولواما والا ڈراما کیا اور اس ڈراما میں پاکستان کے پورے تاون کے باوجود انہوں نے ایک اگریشن یا ایک اشتیال انگیزی یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پاکستان پر ایک حملہ کر دیا ان سالی باتوں کا اس سے جو محذب دنیا ہے اس میں یہ میسج جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انتہا پسند ہے اور خاص کر مودی جو ہے وہ پورے خطے کو کہ امن کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پورا خطہ جہاں غربت سب سے زیادہ ہے جہاں سب سے زیادہ دیفنس پیننگ ہے وہ انہی وجہوں کے لیے ہے اور پاکستانی قوم نے بھی جو اپنی قربانی دی ہے اپنے فوج کو اور اپنی دیفنس کو اتنا مضبوط کیا وہ انہی دنوں کے لیے کیا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو وہ آنکھ پھوڑ دی جائے لہذا پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس انڈیا کے اس غرور کو اس تکبر کو اس کو ایک چماٹ مار کے اس کو جواب دینا چاہیے تاکہ آئندہ وہ عصہ کی حرکت نہ کرے اور خطہ جو ہے وہ مزید امن کی طرف بہت بہت شکریہ صداقہ صداقہ صلی اللہ علیہ باسی صاحب اور بریگیڈیر محمود شاہ ریٹارڈ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے پلواما پر ڈراما یہ جو اس وقت ڈراما بھارت سرکار نے رچایا ہوا ہے اس پہ ان کو ایک لائم دی جاری تھی اس پہ ان کو مشورہ دیا جارہا تھا کہ بدلے کی بات نہ کرو بلکہ خود کو بدلو لیکن آج کا جو اگریشن جو دکھایا جو ڈرامے بازی کیا اس کے لیے بھارت تیار بھی رہے کیونکہ پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہماری عام فوسس نے کہ اب جگہ اور وقت کا انتخاب ہم خود کریں گے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ